الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خاطم نبی جید یا رب المصطفی جل جلاله وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صل اللہ عنہ سیدنا ومولانا محمدن صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ما هو اہدو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم سلمني من رمضان والسلم رمضان اللی وسلمہ من نی آمین یا رب المصطفی جل جلاله وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم آج ماہ رمضان کے پندرہ روزے پورے ہونے کو ہیں آدھا رمضان رخصت ہوا ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا اہل اللہ پاک آج نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبہ سید الاسقیہ راکیبِ توشِ مصطفیہ کا جشنِ ولادت ہے الہ العالمین ان کی ولادت کا صدقہ ولادتِ امامِ حسن کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے الہ العالمین عشرِ مغفرت بھی آدھا پورا ہونے کو ہے ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی ہمارا کیا ہوا کچھ بھی نہیں پتا یا اللہ نہ جانے تیری کیا خفیہ تدبیر ہے ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم الہ العالمین تجھ سے رحم کی درخواست رحمت کی اپیل اور مغفرت کی درخواست ہے مولا ہماری مغفرت کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ ارداد اسلامی والے اور والی کو بخش دے یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے اے اللہ پاک ہمارے مہباب کی مغفرت کر دے ہماری آل اولاد کی مغفرت کر دے بھائی بہنوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت کر دے الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے گناہوں کی عادت نکل جائے اے اللہ پاک ہم نیک بن جائے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفاعت دا فرما اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض بڑی آس لگائے مدنی چینل پر اس وقت جمع ہوئے ہوں گے یا اپنے بیچارے بستر پر پڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوں گے بعد ایسے ہوں گے جو ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاتے ہوں گے لیکن دعا مشریک ہوں گے اے اللہ بیچاروں کی بے بسی پر رحم فرما تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جتنے مریض دعاوں میں شاملے سبھی کو صحت دے دے آفیت دے دے کرونا کی آفت بھی دنیا سے دفعہ ہو جائے کرونا کے مریض بھی شفاہ یاب ہوں اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما بے اولادوں کو نیک اولاد آفیت کے ساتھ بھی غیر آفریشن کے عطا کر دے بیٹوں کے طلبگار بھی محروم نر ہیں میرے مولا بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے یا اللہ پاک گریل و ناچاکیاں دور ہو جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ کراسی میں افتار کا وقت وہ سکا ہے کراسی میں افتار کا وقت وہ سکا ہے کراسی میں افتار کا وقت وہ سکا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ پندرہ روزی پورے ہو گئے آدھا رمضان رخصت ہو گیا یا اللہ پاک ہمارا کیا بنا کچھ نہیں پتا نہ پتا چل سکے گا تو کرم کر دے تو کرم کر دے تیرا دروازہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے اے اللہ پاک افتار کے وقت دس لاکھ رودانہ بکشے جاتے ہیں مغفرت ہوتی ہے گناہوں سے جہنم سے آزادی ملتی ہے اے اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے پریزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے اولیاء اکرام کی محبت سے ہمارا سینہ مدینہ بن جائے الہ العالمین مدینہ کی محبت دے دے مکہ پاک کی محبت دے دے الہ العالمین اچھوں کی محبت دے دے بروں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک بری صحبت سے بچیں اچھی صحبت اختیار کریں اے اللہ پاک ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب فرما نیکوں کی پہچان نصیب فرما الہ العالمین اچھے نظر آنے والے بروں سے بھی ہم کو بچا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے عقیدیں کی حفاظت فرما اے اللہ پاک ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت نصیب فرما الہ العالمین بے روزگاروں کو علال و راستان روزیت تا فرما مقروضوں کے قرضے اتر جائیں اے اللہ پاک جن کی رقمیں پسی ہیں بیچاروں کی رقمیں مل جائیں یا اللہ جن کو گھر کی تکلیفیں ہیں اے اللہ وہ تکلیفیں دور ہو جائیں جن کو مکان مالک کی طرف سے تکلیفیں یہ تکلیف بھی دور ہو جائیں مکان مالک شفقت کرنے والے بن جائیں کرایہ دار جو ہیں وہ انصاف کرنے والے بن جائیں سب آپس میں شیر و شکر ہو کر رہے ہیں یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں انہیں نیک رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنی رزا والی سنتوں بری لمبی عمرتہ فرما آفیت والی لمبی عمرتہ فرما یا اللہ کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے نافرمانی میں نہ گزرے ہر وقت ہم تجھے یاد کرتے رہے تیری رزا والا کام کرتے رہے فضولیات سے بچے رہے ہیں گناہوں سے بچے رہے ہیں اللہ دونوں جہانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر کر دے جنت الفر دوست میں اپنے حبیب کا پروس دے دے اللہ کی رضا کرتے حضار